ایک چیز اور ویڈیو دے شروع ہاں فوڈ سرنج دیکھ لیں کتنی بڑی بڑی قسم کی سرنج ہے ایک چیز یہ بھی دیکھ لیں واو امیزنگ یار اس میں بیئر پائی ہو رات کے ٹائم اور آپ اور آپ کی مشروع کا ساتھ ہو مزہ آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پانچ ریال ملی مارکٹ سے میں لائب ہوں تو آپ کو جو ڈسکاؤنٹیبل بریٹی ہے یہاں پر وہ دکھاؤں گا بھائی اس ویڈیو میں یہ کچھ اتر کی پریفیوم کی بریٹی ہے یہ پہلے آپ کو دکھا دوں اس کے بعد اور بھی بریٹی آپ کو دکھاؤں گا دیکھ لیں یہ ڈیزائن ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اور ڈی سی فور یو من فیڈ یہ تمام طرف بریٹی صرف پانچ پانچ ریال میں اچھا ٹیکس ہوگا اس کے علاوہ اور یہ جو فیڈ ہے نا یہ میں نے بھائی دیکھی ہے ادھر ہیپر پانڈا اور لولو بغیرہ میں بھی پڑھی ہوئی تو وہاں پر یہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر وہ لوگ لگاتے تھے دس ریال بارہ ریال میں ڈسکاؤنٹ کر کے اور یہاں پر آپ کو یہ صرف پانچ میں ملے گی بریٹی دیکھ لیں ماشاءاللہ آپ کو میں دکھاتا جاؤں تھوڑا شوٹلی دکھاؤں گا کیونکہ آپ کو پر پھر اگر اسی کے اوپر ہم کھڑے ہوگا تو ویڈیو تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی برحال دیکھ لیں بلیک بیربل تو جیسے وہ آئل والا برمیل ہوتا ہے اس ٹائپ کا اس کا ڈیزائن دیا گیا ہے اور یہ اوپر سے ڈککن اس کا اترتا ہے جی تو یہ ان کی خوبصورتی کافی ہوتی ہے دیکھ لیں اور یہ ظاہری سی بات ہے آپ بہت سے بھائی میں نے دیکھا ہے خود روم کے لیے رکھتے ہیں اور چھوٹی جانے کا ٹائم بھی بھائی کوئی اتنی ماری چیز بھی نہیں ہے پاکستان میں ایسی پرفیومز کی آپ کو پتہ ہی پاکستان انڈیا وغیرہ میں اچھی خاصی مارکیٹ ہوتی ہے وہاں پر تو لوگ وہاں پر اس سے کافی پسند کرتے ہیں آپ کسی لے سکتے ہیں کسی دوست کو ایسے اگر آپ کو اچھے بھائی لے جائیں وہ بھی بیسٹ ہے لیکن اگر آپ بھائی یہ ہی لے جائیں تو یہ کونسی کوئی ایسی ناکست چیز ہے یا بیکار چیز ہے ایک اچھی چیز ہے میرے حساب سے بارال بریٹی کافی ہے جی میں پھر وہ ہی بات کہ اس کے اوپر اگر کھڑے ہوگا اتر کے اوپر تو یہ تو بہت لبی ویڈیو بن جائے گی جس تمام طرح بریٹی اتر کی پرشیوم کی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہ آگے سے یہ روم سپریج ہوتی ہیں وہ ہیں یہاں پر ریزر کی بریٹی ہے کچھ دیکھ لیں آپ یہ تمام طرح ریزر کی بریٹی ہے جی اس طرف دیکھ لیں سرف کی بریٹی ہے جی اومو اچھا یہ آپ کو تو کتنے میں ملتا ایک آپ کو پتا ہے جی یہ بڑے بڑے بڑا یہ تین ریال میں ایک ہوگا یہاں سے زائد ہوگا تو یہ تین ہے جی یہاں پر اور ان کے پرائیس کے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی ساڑھے چھے ریال میں ہے تین صرف تو یہیل کی بات کریں آپ کو دو ریال میں ملتا ہے بلکہ دو ریال یہاں دھائی ریال میں یہ ایک ملتا ہے تو یہاں پر یہ تین چھے ریال میں ہے صرف تو یہ ہوتا ہے ان مارکیٹ کا جو ڈسکاؤنٹ یہ بڑے ڈبے بھی یہاں پر پڑے ہوئے ہیں ان کے پرائیس بھی تیرہ ریال میں برسیل دیکھ لیں جدید یہ صرف بھی اچھا ہے یہ دو کلو ہے یہ ساڑھے بارہ ریال میں دو کلو ہے یہ جنٹو ہے جی دیکھ لیں جنٹو صرف بہت اچھا ہے یہ ڈیڑھ کلو ساڑھے یارہ ریال میں ابھی آگے چلتے ہیں یہاں کچھ ٹیشو کی برائٹی ہے یہ بھی کافی ہے جیسا کہ آپ یہ لے لیں اس میں کتنے پیس ہیں ساڑھے یارہ ریال میں تو چھوٹے بھی ہیں یہ کپڑے والے بھی ہیں تو اور بھی ہیں لیڈیز کے لیے یہ کچھ فوم وغیرہ کی برائٹی ہے آگے چلتے ہیں یہ کچھ میں آپ کو اور برائٹی دکھاتا جاتا ہوں یہ فوم کی برائٹی جہنے برطن وغیرہ دھونے کے لیے کتنی پڑی ہوئی ہے یہ جالی یہ تمام طرح چیزیں پانچ پنچ ریال میں ہیں یہ جالی دیکھ لیں ابھی اس کے اندر غالباً ایک دو تین چار پانچ پانچ پیس ہیں جی تو پانچ ریال سیمٹی فائیو ڈالے ہوں گے اوپر یہ کچھ پلاسٹر کی برائٹی ہے جی اور ایک چیز آپ گھر میں گارڈن وغیرہ بنایا ہوا اپنا دیکھ طرف سے دیکھ لیں اور دوسری طرف سے خدای کے لیے اسے بول سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو پرائیس اس کے کتنے ہیں ساڑھے شہ ریال بس تو آسم ہے یار یہ بچوں کے لیے یہ برطن کی برائٹی ہے جی کافی میں ساڑھے شہ ریال میں کانچ کا جگہ جی دیکھ لیں ٹھیک ہے میں ان کی ڈٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا آپ کو کچھ چیزیں صرف دکھاؤں گا بہت آئی یہاں پر یہ بریائٹی تو اتنی ہے بھائی کہ ختم ہونے کا نام نہ لے یہ اس کو کیا بولتے ہیں وہ سگرٹ کے لیے تو سٹرے شاہد تو دیکھ لیں یہ کافی وزنی ہے اور کیمت ہے اس کی ساڑھے چھے ریال صرف یہ لکھی ہوئی ہے بھائی ساڑھے چھے ریال تو یہ کانچ کے کچھ برطن ہیں یہ کولر ہے اس ٹائپ میں ان کے پرائس بھی دیکھتا ہوں اگر کسی کے اوپر لکھے ہوں 21 ریال 75 لالے 22 ریال میں بھول رہے ہیں یہ اتنا بڑا کولر آپ کو ملے گا صرف 22 ریال میں ایک بہت اچھی بہت اچھی پرائس میں حقیقت بات ہے تو یہ کچھ کیچن کے لحاظ سے بریٹی ہے آپ دیکھ لیں یہاں پر آپ کو بہت کچھ مل جائے گا بھائی سب پانچ پانچ ریال میں آپ کو ملے گا یہ نیبو کا رس نکالنے کے لئے دیکھ لیں یہ اس کے اندر رکھیں اور دبا دیں بس تو یہ بھی عوسم ہے اور یہ بارہ ساڑھے بارہ ریال میں ہے یہ جوس بغیرہ نکالنے کے لئے مالٹے بغیرہ کا دیکھ لیں تو یہ ساڑھے چھے ریال میں ہے لیکن ان سے نکلتا تو اتنا اچھا نہیں ہے بہرحال یہ بھی نیبو کا جوس نکالنے والی جو ہوتی ہے جی یہ انجیکشن بڑے والے ساتھ میں سرنج بھی آج بڑھی استغفیر اللہ یہ کتنے میں چھے ریال میں ہے جی دیکھ لیں آپ تو یہ کچن کے لحاظ سے بریٹی ہے جی بہت بریٹی ہے پھر یہ ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں پلاسٹک میں ہے یہ ادھر سے پکڑیں اس کے اندر آپ کچھ بھی لیکوڈ مادہ ڈال سکتے ہیں اس میں آپ شہد بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ کچھ چیز ہے یہاں پر گولڈن میں ہے جی یہ چمچ چھوٹے بلکل پراتھے وغیرہ چینج کرنے کے لئے یا کچھ اور بھی پکڑنے کے لئے دیکھ لیں ان میں ڈیزائن یہ دیکھ لیں ڈیزائن اور یہ دیکھ لیں ڈیزائن کیسا خوبصورت ہے یہ پانچ ڈال سیمٹی فائف حلالے میں یہ گولڈن کلر میں ہے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں بہرحال دیکھ لیں بریٹی یہ کچھن کے لحاظ سے میں بھی آپ کو کچھ کپڑوں کے لحاظ سے جو بریٹی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یہاں پر ہے جی آپ ان میں چائے کے کپ وغیرہ رکھ سکتے ہیں لیکن نیچے تھوڑا ڈیزائن بنے ہوئے نقشہ یہ دیکھ لیں جی یہ کونسا ڈیزائن بنے ہوئے ماشاءاللہ تو اوپر گولڈن کلر کا یہ پٹی لگی ہوئی ہے ان کے کافی خوبصورت ہے یہ کچھ پلیٹ وغیرہ ہیں آپ ان میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھ لیں پلاسٹک کیا پھر ماشاءاللہ ان میں بھی کپ وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ بھی پلاسٹک میں ہے تو یہ بیٹھنے کے لئے ہے جی اور کافی مضبوط میں دیکھ رہا ہوں مضبوط سے مراد یہ ہے کہ یہ وزن اٹھانے والی تو بہرحال اس کے اوپر یہ شیٹ بھی لگائی گی ہے یہ بارہ ریال پچاس ہلالے میں اس طرف گولڈن کے برطنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں یہ آپ کا بھائی دیکھ لیں آپ تو یہ بھی ہے جی دیکھ لیں یہ ٹری بغیرہ دیکھ لیں چھ ریال سیمٹی فائیف ہلالے میں صرف ان کو آپ ڈکور کے لئے گھر میں ایسے لٹکا سکتے ہیں یہ تاکہ دیکھ لیں آپ میرر کا میرر ہے اور ڈیکوریشن کی ڈیکوریشن ہے تو آسم ہے یار باقی بارہ اوپر چلتے ہیں میں آپ کو کچھ کپڑوں کیوں ریٹی دکھاتا ہوں یار یہ سیڈییں چلتی نہیں ہیں بند کھڑی ہوئی چڑھنا پڑتا ہے ان کے اوپر لیکن یہ ان کے جو پوڑے ہیں یہ کافی بڑے سائز کے ہیں اب حقیقت بات ہے تھوڑا زور کر اوپر جانا پڑے گا کیونکہ چھوٹے چھوٹے نہیں یہ بڑے سائز کے ہیں اوپر آ چکا ہوں آپ کو کچھ جانٹس کسی طرف جائیں گے یہاں پر پینسل کی بریٹی ہے یہ بہت زیادہ آپ کوئی بھی ان میں سے لے سکتے ہیں دیکھ لیں ساڑھے چھے ریال میں چار بڑے پوائنٹر سیڈییں چڑھ کر اوپر آیا ہوں کھڑ گیا ہے برحال یہ کشن کچھ بڑیٹی ہے آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ سیڈ کے بغیرے نیچے چیر بغیرے اوپر رکھ سکتے ہیں اور یہ جو جن کو کشن بولتے ہیں دیکھ لیں میں آپ کو پیچھے ورد دیکھ لیں بھائی اچھا ان میں بہت ہیں ڈیزائن بہت ہے خوبصورت بہت ہیں میں آپ کو یقین کریں اس مارکیٹ کا صرف دس فیصد دکھا سکتا ہوں دیکھ لیں دس فیصد دکھاتا ہوں بھائی نووے فیصد تو میں آپ کو دکھاتا ہی نہیں ہوں کیوں؟ کیونکہ پھر ویڈیو بہت لنبی بن جاتی ہے تو آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں یہ شوز بغیرہ کی بریٹی ہے جی پلاسٹر کی چپلیں دیکھ لیں یہ شوز دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں ابھی ٹھیک ہے اس طرف دیکھ لیں یہ لگے ہوئے ہیں میں پرائیس دیکھتا ہوں کسی کے اگر ان اس کے اوپر لکھے ہو تو آپ کو پرائیس سے بھی اپ ڈیٹ کرتا ہوں میں کسی کے اوپر لکھے ہیں اگر نہیں دیکھ لیتے ہیں جی یہ ادھر لکھے ہوئے ہیں یارہ ریال پچاس ہلالے میں دیکھ لیں آپ شوز یہ پانچ پانچ ریال میں یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہیں یہ کافی مضبوط چیز مجھے لگ رہی ہے برحال یہاں پر دیکھ رہی ہے کچھ لیڈیس ٹائپ کے شوز بھی ہیں اور جینٹس کے بھی طور پر پچاس استعمال کرتا ہوں صرف تیس ریال میں ہیں جی یہ تیس ریال میں اچھی چیز ہے عوام جب چھوٹی جاتی ہے ادھر سے تو بہت کچھ لے کر جاتی ہے یہ جائنماز ہے جی بڑے بھلا جائنماز جی سے بولتے ہیں موٹے والا اس کے پرائیس ہیں جی 22 ریال بول رہے ہیں 21 ریال 75 حلالے تو 22 ریال یہ ہو گئے تو آگے اس طرف چلتے ہیں جینٹس ورائٹی کی طرف جہاں پر ٹی شرٹس وغیرہ ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ گرم چادری ہیں جی دیکھ لیں آپ نیچے بھی بچھا سکتے ہیں اوپر بھی لے سکتے ہیں آپ یہ شارڈ وغیرہ ہیں ٹیبل کے اوپر رکھنے کے لیے کھانا کھانے کے لیے تو یہ ابھی کچھ شرٹس وغیرہ کی بریٹی ہیں جی دیکھ لیں ان میں میں آپ کو ان کے پرائیس دیکھا بتا دیتا ہوں کتنے کتنے کی ہے 13 ریال 50 حلالے یہ 17 ریال کی یہ بھی 17 ریال کی یہ 13 ریال کی بھی مختلف پرائیس ہیں ان کے 10 ریال 12 ریال 15 ریال ایسے ہیں اگر ٹروزر کی بات کریں تو دیکھ لیں ٹروزر کی بریٹی کتنی ہے ٹھیک ہے ان میں میں دیکھتا ہوں اگر کوئی مجھے اچھا لگا اچھے سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا کوالٹی کے لحاظ سے اچھا ہوا تو جینز کی پینٹے دیکھ لیں یہ دیکھ لیں ابھی میں آپ کو پرائیس اس کے دکھا دیتا ہوں پرائیس کدھر ہیں بھائی طرح پرائیس دیکھ لیتا ہی جی پچیس ریال 20 ریال یہ ان کے پرائیس ہیں ایسے مختلف اور ان میں دھیر لگا ہوئے دیکھ لیں آپ یہ جینز کی پینٹوں کے حساب سے دھیر لگا ہوا اس طرف بھی دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں اور یہ اچھی ہیں اتنی لو کوالٹی نہیں ہے تو یہ 20 ریال 25 ریال ایسا ان کے پرائیس ہیں یہاں پر ایک ٹی شیٹ ہے جی یہ دیکھ لیں اس کو ساتھ میں یہ بٹن وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں ٹچ بٹن جسے بھولتے ہیں تو اس کا اوپر ڈیزائن بھی دیا گیا تھوڑا 23 ریال کی ہے جی ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈیزائنیبل دیکھ لیں اوپر دیکھ لیں کالر کا ڈیزائن اس کا 25 ریال کی ہے تو 10 ریال 20 ریال 25 ریال ایسے ان کے پرائیس ہیں یہ نیچے ٹوزر کی وریٹی ہے جی دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اوسم ہے یار تو لیکن اگر آپ سمارٹ ہیں ملکل تو پھر خریدیں یہ حقیقت بات ہے اگر آپ کا ویٹ وغیرہ تھوڑا زیادہ ہے تو پھر یہ ٹوزر مت خریدیں آپ تو اگر آپ کا وزن وغیرہ تھوڑا زیادہ ہے تو بھائی پھر مت خریدیں کیونکہ یہ اگر آپ وزن پاس سے تھوڑا ہیلتھی ہیں تو پھر آپ کو یہ کام نہیں دینے والے یہ میں آپ کو کلئر کر دوں برحال یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے اچھی سے مراد یہ ہے کہ مضبوط ہے تھوڑی اس کے پرائیس دیکھ لیتے ہیں یہ 23 ریال میں اس کے پرائیس ہے جی 23 23 ریال میں لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے میرے حساب یہ کچھ ورائٹی ہے جی یہ ٹی شٹس مجھے کافی پیاری لگی ہیں کپڑا کافی پیارا ہے اور بلکل آسم ہے یار تو اس کے پرائیس ریال تو یہاں پر ورائٹی اچھی ہے اگر آپ خریدنا چاہیں تو اب یہ ٹی شٹس دیکھ لیں یہ بلی یہ کافی خوبصورت ہے اور اس کے پرائیس کے میں آپ کو دیکھا دوں 25 ریال میں دیکھ لیں جی اور سردی ہے جیسے سردیوں میں ڈالنے والی یہ دیکھ لیں کپڑا بھی پیارا ہے تو یہ کچھ ورائٹی ہے جی پانچ والی مارکیٹس جو میں نے آپ کو شورٹلی یہ ویڈیو کر کے دکھائی ہے ٹھیک ہے باقی آپ بھائیوں نے مزید کسی اور کے مطلق ویڈیو بغیرہ دیکھنی ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا اس کی بھی شیئر کر دوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ